موسیقی آگ کی بھی اقسام ہے جیسا کہ جہنم کی آگ اس کو جستکم بولا جاتا ہے اور یہ آگ ایسی آگ ہے کہ اگر زمین پہ اس کا ایک انگارہ پھینک دیا جائے تو یہ سات آسمانوں میں چھیت کر کے نکل جائے تو جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں وہ آگ کو فس فہ فو بولا جاتا ہے یہ ایک نارمل آگ ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے سب کو محفوظ رکھے تو جہنم کی آگ کے آگے کوئی آگ کی کوئی عمیت نہیں ہے اور اس کو بھی ایک آگ سے بنایا گیا یعنی وہ آگ ایک وزاد کریں تو اس کو پڑھا جائے تو وہ آگ کی اقسام یہ ہے کہ وہ ایک دھوئے کی شکل کی ہے پانی کی شکل کی جو نظر نہیں آتی اسی وجہ سے یہ جنات ہم کو نظر نہیں آتے تو اسی طرح پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل جبرائیل عمین علیہ السلام کو خلق کیا تو حضرت جبرائیل عمین علیہ السلام نے تین ہزار سال طویل سجدہ کیا تو اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تین ہزار سال طویل سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ میرے جیسا سجدہ کسی نے تجھے کیا ہے یا مجھ سے افضل سجدہ کوئی کر سکتا ہے اور میرے سجدے سے زیادہ کسی کے سجدے کی فضلیلت ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہوگی وہ جو سجدہ کرے گی نماز میں وہ سجدہ تیرے سجدے سے بھی افضل ہوگا اور اس کی فضلیلت بھی زیادہ ہوگی تو ماشاءاللہ دیکھو دوستو کہ نماز کی امیت اور اس سجدے کی فضلیلت حضرت جبرائیل کے سجدے سے بھی زیادہ ہے تو کوشش کریں کہ نماز لازمی پڑھا کریں یہ سجدے کی فضلیلت بہت ہے نماز قصر سے پڑھا کریں یعنی پانچوں نمازوں کے پابند ہو جائیں حضرت سے بچیں کیونکہ جو حاصل ہوگا شیطان اس پہ غالب آئے گا تو اسی طرح جب اس کو مولد مل گی شیطان کو مولد مل گی اور اس نے قیمتہ کی مولد مانگی اور موت اس کو بھی آئے گی مزے کے بعد دوستو یہ ہے کہ موت اس کو بھی آئے گی اور حضرت عزیل اللہ علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ اس کی روح قبض کیجئے جیسا کہ آپ نے سنا ہے عالموں نے علماء اقرام نے بتایا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا قیمت کی نشانیوں میں سے اہم نشانی ہوگی کہ سورج مغرب سے تلو ہوگا وہ رات تین دن کی رات ہوگی لوگ سو سو کے تھک جائیں گے بچے رویں گے تو اسی طرح تین دن بعد اگر سورج غروب ہوگا تو مغرب کی طرف سے تلو ہوگا تو مغرب کی طرف سے پھر وہی روٹین کے مطابق مشرق کی طرف سے تلو ہوگا تو اس وقت جب یہ وقت ہوگا یہ شیطان کی موت کا بھی وقت ہوگا نزدیک ہوگا کیونکہ یہ اس کا اشارہ دیا گیا ہے کئی صحابہ اقرام نے بھی بتایا ہے کہ یہ وقت اس نسان کی شیطان کی موت کا بھی کا بھی وقت ہوگا اس کے نزدیک شیطان کی بھی موت ہوگا اور جب شیطان سورج کو مغرب سے تلو ہوتے دیکھے گا تو یہ زور زور سے روئے گا چیخے مارے گا دھڑے مارے گا اور جنات اس سے پوچھیں گے کہا ابلیس تمہاری حالت پہلے ہم نے کبھی اسی نہیں دیکھی آج کیا ہے تو یہ بتایا گا یہ سورج غروب ہوا ہے تلو ہوا ہے مغرب کی طرف سے یہ میری موت کی نشانیوں سے ایک نشانی ہے اور قیامت کی نشانیوں سے ایک نشانی ہے یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ حضرت ملک الموت کو حکم دیں گے کہ اس کی روح قبض کی جائے جب حضرت ازرائیل ملک الموت آئیں گے تو یہ بڑا بھاگے گا مشکل سے بھاگے گا مغرب چلا جائے گا شمال چلا جائے گا جنوب چلا جائے گا جہاں بھی جائے گا حضرت ازرائیل اس کے سامنے ہوگی یہاں تک کہ سمندر میں گھوتا لگائے گا سمندر بھی اس کو باہر پھینک دے گی اور یہاں تک کہ زمین میں گھوتا لگائے گا زمین بھی اسے واپس پھینک دے گی پھر یہ کہے گا میں بھی ایک آگ کا بنا ہوں گا تو جہنم کے آگ میں پھینک کے کیا کرے گا جنم کے آگ میرا کیا کرے گی پھر اس کو جب بتایا جائے گا اس آگ کا اور اس آگ کا فرق بتایا جائے گا تو یہ روئے گا یہ دھاڑے مارے گا خوفناک طریقے سے یہ روئے گا کئی راوی لکھتے ہیں کہ اگر اس کی وہ آوازیں رونے کی آوازیں زمین پہ ایک سیکر اگر ان کے لئے ایک آواز چھوڑ دی جائے تو تمام دنیا کے لوگ بیوش ہو جائیں یا مردہ ہو جائیں تو اسی طرح اس کو بھی موت آئے گی اور اس کی موت اتنی عذیتناک ہوگی ایک وقت جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے حضرت مرد کو موت آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے شیطان کی موت دیکھنی ہے تو بتایا گیا اس کا قیامت تک مورد دی گئی ہے تو اس کا انجام جو ہے نا سب سے بورا ہوگا سب سے بتر ہوگا تو اسی طرح کہ شیطان سے گمراہ ہوگے جو لوگ جہنم میں عذاب پرداشت کر رہے ہیں تو راوی یہ لکھتے ہیں کہ ان سب کی تکلیف سے زیادہ سب کو ملا کے ان کی تکلیف سے زیادہ تکلیف اس کی ہوگی اس کی موت کی تکلیف اتنی زیادہ ہوگی اور اس کا انجام ان سے برا ہوگا اور دوستو میری آپ سے درخواست ہے کہ کوشش کیا کریں کہ آپ کسی سے خصد نہ کیا کریں اور اللہ سے رحم کی اپیل کیا کریں درہ کریں شیطان سے علاق کی پناہ مانگا کریں اور اپنے آس پاس دوسروں کا بھی خیار رکھا کریں اور میری اگر آپ کو سٹوری پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا اگر الفاظ میں کچھ چیز کی گلتی ہو اور جو چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو اپنی رائے ہمیں کومنٹ میں ضرور دیجئے گا انشاءاللہ ہم مزید اس کو آگے اچھے سا اچھا کرنے کی کوشش کریں گے اللہ نگے بان اللہ حافظ